اے آئی ایم ایم ادھاکش اسددین او ویسی کل دیر رات مختار انسانی کے گھر پہنچے گازی پور کے محمد آباد ستیت آواز جا کر انہوں نے مختار کے پریبار والوں سے ملاقات کیکے اور شوک سمیدنا ویخت کی تو دیر رات او ویسی پہنچے مختار کے گھر اور انہوں نے پریبار والوں کے پرتی سہانو بھوتی جتائی شوک سمیدنا ویخت کی مختار کے پریجنوں سے ملاقات کی اسددین او ویسی مافیا مختار انساری کی موت کے بعد ایک بار پھر سے اس کے بھائی افضال انساری نے اس زہر کا مددہ اٹھایا ہے افضال نے کہا کہ جیل پرشاشر نے مختار کو زہر دے کر مارنے کی ساجش میں جیل پرشاشر شامل ہے اگر ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو بھی یہ وجہ رہی ہے کہ اس کو زہر دیا گیا تھا اور زہر کا جو پریشر ہے مو سے خون کے وایا ناک سے خون کے وایا تمام فوٹوگراف ہے کہا گیا کہ بھائی پوسٹ مارٹم اس کا ایمز کے ڈاکٹر سے کرا لیا گیا کیوں اسی ڈاکٹر سے پوسٹ مارٹم کرایا جا رہا ہے اسی ہاسپٹل کے ڈاکٹروں سے جس ہاسپٹل کے ڈاکٹروں نے اس کے علاج میں پوری طرح یا لپروہی باتی یا وہ سنلپت ہیں اس کی اس موت کے لیے جو ساجی سرچی کے اس ساجیس کے وہ بھی سنلپت ہیں اس میں سپریٹینڈنڈ جیل اور یہ سب لوگ ساجیس کے شکار ہیں جب کہتے رہے کہ اس کو جہر دیا گیا تو ایک جیلر اور دو ڈیپٹی جیلر کو سسپٹ کیا ہے اسی دن جہر کھلائے گیا یہ بات پھوٹی کیسے اوپرکاش راجبھر کے بیٹے اور گوسی لوگ سبا سیٹ سے پرتیاشی اروند راجبھر نے بڑا بیان دیا ہے ابباس انساری کو لے کر پوچھے گئے سوال پر اروند راجبھر نے کہا کہ اببار انساری ہمارے ویدھائک نہیں وہ اکھیلیش یادب کے ویدھائک ہے موکتار انساری کو لے کر انہوں نے کہا کہ کرموں سے پتا چلتا ہے کہ کون ڈیپٹی کیسا ہے ڈیپٹی کا کام کرموں سے اس کی پہچان ہوتی ہے جو جیسا کام کرے گا اس کی ایسی پہچان بنے گی وہ کہاں ہمارے ویدھائک ہیں اور تو بہت پہلے سے ہم لوگ سٹیٹمنٹ جاری کرتے چلیں کوئی اکھلیش یادب جی کے ویدھائک ہیں تو بہت یہ جرور ہے گڑ بندن تھا اور کہیں نہ کہیں مسٹیک ایک اکھلیش یادب جی نے کرایا تھا ہم لوگوں کو ہمارا اے بی فارم لے کر کے انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ پرتیاسی کون ہوگا کہیں نہ کہیں انہیں بت دیا اور جیتے تو تو بہت پہلے سے ہی ہم لوگوں نے اسی سو کہتے چلے آئے ہیں کہ وہ تو اکھلیش یادب جی کے ویدھائی کشامبی میں مافیا تیک احمد کے آئی ایس دو سو ستائیس گیان کے پانچ سرسیوں پر پولیس نے شکنجا کا ساہیتی کے شاپ شوٹر عبدالکوی کے دو بھائیوں کے گھر پر پولیس نے کورکی کا نوٹس چسپا کیا ہے پشلے سال ان کے گھروں سے پولیس نے ہتھیاروں کا جکیرہ برامت کیا تھا جس کے بعد عبدالکوی عبدالوالی عبدالکادیر سعود اور فیز کے خلاف پولیس نے گینگسٹر ایکٹ کا مقدمہ درش کیا عبدالکوی لکنوں کے جیل میں بند ہے راجوپال ہتھاکار میں سی بی آئی سپیشل کوٹ نے اسے عمرقیت کی سسا سنائی ہے جبکہ عبدالوالی اور عبدالکادر فراغ ہیں پولیس نے ملادی کراتے کو ان کے گھروں میں کورکی کا نوٹس چسپا کیا کوٹ میں سرینڈر نہ کرنے پر کورکی کاروائی کی جائے گی مکدما اپراس ایک جہا چھے بٹے چوبیس دو بٹے تین اتر پردیس گینگسٹر ایکٹ کا مکدما پنجی کرت ہے جس میں عبدالکوی جو کی سورجی راجوپال ہتھاکار میں بکت رہا ہے اور اس کے بھائی عبدالبالی عبدالکابیر تتھا اس کے ساتھ سعود اور فیز ابھیقت ہیں عبدالکوی اس سمیلک نو جیل میں بند ہے آج عبدالبالی اور عبدالکادیر جو کی بھکندہ سرائکر کے نیواسی ہیں ان کے یہاں برقائد ہے منادی کرا کر کے مانینیالے کے عادی سرمسار 82 سی رپی سی کی کاروائی کی گئی ہے کوشوانبی کے چال سیٹ سے سپا ویدھاک پوجا پال نے یوگی سرکار کی تاریف کی ہے پوجا بی ایس پی کے پورو ویدھاک راجوپال کی پتنی ہے 2005 میں راجوپال کی حتیہ کردی گئی تھی اور حتیہ کان کے شامل سات دوشیوں میں چھے کو 29 مارچ کو سی بی آئی سپیشل کورٹ لکنوں نے امرکیاد کی سزا سنائی اور ایک آروپی کو چار سال کی سزا سنائی گئی آروپیوں کو سزا ملنے پر پوجا پال نے کہا ہے کہ یوگی سرکار کے کارن مجھے نیائے ملا ہے گواہوں کو سرکشا مہیا کرائی گئی تب جا کر بھائی مکت ہو کر گواہوں نے بیاندج کرائی جتنے بھی گواہ ہیں اور ان کو جان مال کی جو سرکشا ہے وہ سرکار نے دی وہ پرشاسن نے دیا میں ان کا بھی بہت بہت آبھار کرتی ہوں شرکرشن جنب بھومی اور شاہید گاہ مسجد کیس میں داخلی آچکاؤ پر آج پھر سے علاباد ہائی کورٹ میں سنوائی ہوگی آج ہائی کورٹ میں ہونے والی بحث میں سے ہندو پکش کے اور سے کرشن کوپ کو لے کر دی گئے تصفیروں پر مسلم پکش کو جواب دینا ہوگا مسلم پکش کی بحث پوری ہونے کے بعد ہندو پکش کی بحث ہوگی ہندو پکش نے کرشن کوپ میں آج شیطلا سبتمی اور کل شیطلا آشٹمی کی پوجہ آرچنا کی اجازت ماغی ہے علاباد ہائی کورٹ کل 18 یاچکاؤں پر ایک ساتھ عیودہ ویباد کی جرچ پر سنوائی کر رہا ہے موسلم پکش کی یاچکا پر سپریم کورٹ آج سنوائی کرے گا مسلم پکش نے علاباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چناؤتی دیتے ہوئے پوجہ پر روک لگانے کی مانگ کی ہے 31 ینوری کو ورنسی زلہ عدالت کی فیصلے کے بعد دویاز جی تہکانے میں پوجہ پاٹ شروع کر دیا گیا تھا مسلم پکش نے ہائی کورٹ سے گواہ لگائی پر عدالت نے پوجہ پر روک لگانے سے انکار کر دیا اب مسلم پکش تپریم کورٹ پہنچا ہے گازیاباد میں گھر سے وہاں ٹہلنے کے لیے نکلے شخص سے موبائل لوٹ کی واردات کو انجام دیا گیا پیڈت شخص بینک میں مینجر ہے سکوٹی سوار بدماش نے موبائل لوٹ کی واردات کو انجام دیا اور موبائل لوٹ کی واردات سی سی ٹی وی میں گیت ہو گئی گھٹنا تھانا اندرہ پوراوک شیطر کی بتائی گئی سیتا پور بے پولس نے مہند ہتیا کارن کا خلاصہ کرتے ہوئے مہلا سہیت اس کے بیچے کو گرفتار کر لیا ہے دونوں کو جیل بھیج دیا گیا ہے اور ہتیا میں استعمال ہتھیار بھی برامت کیا گیا ہے مہند کی ہتیا تنتر منتر کو لے کر مہلا نے کی تھی آروپی مہلا کو آشنکہ ہی کی اس کی بیچی اور بہو مہند کی تنتر منتر کے کارن کی گھر سے بھاگ گئی جس کے بعد اس کا پورا کھڑ برباد ہو گیا اسی کا بدلہ لینے کے لیے مہلا نے مہند کی ہتیا کر دی لاشوینک نے مہلا کی مدد اس کے بیچے نہیں کی تھی اور وقت ایک چھوٹے سی بریک کا ہے جلد لوٹتے ہیں موسیقی